رمضان میں اتنی مہنگائی ہو جائے گی اندازہ نہیں تھا فروڈ تو رینج میں نہیں آتا اور سبزی اس کے بھی دام بڑھا دی ہیں ان ذخیرہ اندوزوں نے ایک مائنے سے اوپر ہو گئے گھر پہ بیٹھے ہوئے سیونگ بھی ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے کسی جگہ سے بھی ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا بس یہی بول دیتے ہیں سیوی بھیجو سیوی بھیجو سیوی پہ سیوی میل کر رہا ہوں لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہاں یاد آیا وہ سراج صاحب نے سمی الحق صاحب کا نمبر دیا تھا ہاں ان سے بات کرتا ہوں سمی صاحب سے بات کرتا ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں اچھا ادنان وہ جی سر جاتے ہوئے نا ڈاکومنٹ کنٹرولر سے یاد سے کہنا کہ سمی صاحب کے آفیس میں ضرور آیا میں نے اس سے ضروری ڈسکشن کرنی ہے فائلز کے حوالے سے اور ایک اور چیز ادنان آپ جو ہے نا سوری ایک منٹ کال والیکم اسلام جی کون بات کر رہے ہیں سر میں علی بات کر رہا ہوں سیراج صاحب نے آپ کا مجھے ریفرنس دیا تھا جواب کے حوالے سے جی جی سیراج صاحب اچھے دوست تھے میرے ماشاءاللہ ہم نے کافی پروجیکٹ ایک ساتھ پہ کی ہیں کافی دن سے ٹرائی کر رہا ہوں مختلف کمپنیوں میں لیکن ابھی تک کوئی مجھے لیسے کوئی پوزٹیو ریسپانس نہیں آیا سر سر ڈیٹا انٹری کا کام جانتا ہوں پانچ سال ایکسپیرینس ہے ڈیسکون میں کام کی ہے سر تو آپ ایسا کریں مجھے نا اسی نمبر پہ اپنی سی وی وی ویٹس اپ کر دیں تو میں ٹرائی کرتا ہوں جہاں پہ بھی میرے جاننے والے ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں بہت شکریہ ہوگا سر میں تو گھر بیٹھا ہوں اور خرچے آپ آپ کو تو پتہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور کسی کے سامنے انسان ہاتھ بھی نہیں پھلا سکتا سفید پوش لوگوں کا یہی تو مسئلہ ہوتا ہے سر سر میں بہت تابدار رہوں گا آپ کا شکر گزار رہوں گا اگر آپ مجھے جوب پہ لگوا دیتے ہیں سر ہاں بالکل رمضان کریم میں ان لوگوں نے واقعی بہت زیادہ مہنگائی کر دی یہ ساری چیزیں آسمان پہ چلی گئی ہیں آپ پریشان نہیں ہو میں کچھ کرتا ہوں آپ کی جوب کا ہو جائے گی انشاءاللہ جی سر بہت شکریہ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں انشاءاللہ میں انشاءاللہ آپ کا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا میں ٹرائے کرتا ہوں دعاوں میں یاد رکھی سر میں نے دیکھا ہے کہ آپ کوئی جاننے والا بھی نہیں ہوتا اور آپ اس کو جوب کی چھوٹی جزتیں جوب کے لیے آپ سٹرگل کرتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے کال کرتے ہیں لوگوں کو لوگوں کی روزگار کا بندوبست کرتے ہیں سر ڈر نہیں لگتا ایسے اننا ان پرسوں کو ریفر کرتے ہوئے پتہ نہیں وہ لوگ کام جانتے بھی ہوتے ہیں کام نام اعتبار پر پورے اتریں تو پھر آپ کے اوپر ایسی بات آئے گی کہ آپ نے کس کو بھیج دیا اور سر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کمپنی میں گھپلا کر کے بھی چلے جاتے ہیں ایسا بھی سننے میں آئے چیزیں بھی بیج دیتے ہیں اور اگر ان کے پاس کوئی کیش وغیرہ ہو تو وہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں سر آپ کو ڈر نہیں لگتا جی ادنان میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کہ ایسے اننا ان پرسن لوگوں کو ریفر کرنا ٹرسٹ کرنا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنا نصیب لیتا ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ بندہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں انٹرویو خود کلیر کروں گا اس کی سفارش نہیں چاہیے اس فیلڈ کو اتنے سال دیئے ہیں پندرہ بیس سال تو اب اگر اللہ تعالی نے آپ کو اس یہ صلاحیت دیئے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ لوگ آپ کو امید کی کرن سمجھتے ہیں کہ آپ سے اچھی ایک سپیکٹیشنز لگا کے آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ڈیلیور کرنے کی آپ جتنا ڈیلیور کر سکیں کرنا چاہیے اس میں یہ بڑی بات تو نہیں ہے کہ میں ابھی اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ ہوں اور میری گردن میں سریع آ جائے کہ میں لوگوں کی نوکریاں لگواتا پھر ہوں یا لوگوں کے کام کروں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی کرم نوازی ہے اللہ تعالی ہی آپ کو یہ صلاحیت دیتا ہے اور اللہ تعالی ہی آپ کو عزت دینے والا ہے جب عزت مل جائے تو عزت نبھانی چاہیے اس کو قائم رکھنا چاہیے عزت پا لینا بڑی بات نہیں عزت کو قائم رکھنا بڑی بات ہے اس کو نبھانا آپ سے لوگ اچھی ایکسپیکٹریشنز رکھتے ہیں آپ کو لوگ اس قابل سمجھتے ہیں تو آپ کو لوگوں کے کام آنا چاہیے میرے نزدیک سب سے بڑی بات یہی ہے اگر آپ کی وجہ سے کسی کے گھر کا چلا جل جائے کسی کے بچوں کا رزق لگ جائے تو اس سے بڑی کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی نماز روزہ حج عمرہ یہ ایک انفرادی عبادت ہے ہاں زکاة اور صدقہ جو ہے وہ لوگوں کے کام آتے ہیں اس میں نو ڈاؤٹ لیکن یہ جو آپ اگر کسی کا چلہ جلانے کا کام کرتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی